اشراقت نفسی نہیں حرام ہوگی یعنی جالی ڈگری سے آپ کوئی جوب کر رہے ہیں یا رشوت دے کے جوب حاصل کر رہے ہیں دو الگ الگ مسئلے ہیں تو پیسے دے کے جوب کرنا رشوت دے کے جوب کرنا اس وقت جائز ہے کہ آپ جوب کے اہل ہوں آپ جو بھی گورنمنٹ کی یا پرائیوٹ کسی ادارے کی جو بھی ڈیمانڈ ہے اس پہ پورے اتر رہے ہوں دوسرا پیسے دے کے گھس رہا ہو حالانکہ وہ اتنا اہل نہ ہو تو وہ آپ کا حق مار رہا ہے اور آپ کو صرف اس لیے پیچھے رکھا جا رہا ہے کہ آپ پیسے نہیں دے رہے تو ایسی مجبوری میں اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے رشوت دینا جائز ہے اس صورت میں گناہ صرف لینے والے کو ہوگا کہ جب آپ اہل تھے تو وہ بغیر پیسے لیے آپ کو رکھ کیوں نہیں رہا سمجھ میں آرہی ہے بات لیکن آپ اہل نہیں ہیں اور ایک آدمی اہل ہے آپ رشوت دے کے اس کو کٹا دیتے ہیں تو پھر لینے والے کو بھی گناہ اور دینے والے کو بھی گناہ سمجھ میں آرہی ہے بات تو رشوت کا اصول ہے کہ اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے اگر رشوت دیئے بغیر کام نہیں چل رہا حالانکہ وہ آپ کا حق بنتا ہے تو پھر آپ کے لیے دینا جائز ہے گناہ صرف اس صورت میں لینے جیسے کسٹم میں آپ کا کنٹینر پھسا ہوا ہے خام ہمیں پھسا کے رکھا ہے اس کو وہاں کسٹم کے ملازمین نے بلا وجہ آپ پیسے نہیں دے رہے کیونکہ آپ نے سنے کہ رشوت دینا اور لینا دونوں حرام ہیں یقیناً حرام ہیں تو اب وہ پڑے پڑے وہاں کیا ہو گیا وہ لیپ ٹاپ جو آئے تھے وہ ورجہ نہیں پرانا ہو گیا اب وہ والے لیپ ٹاپ اس زمانے میں وہ چائنا واپس بھی نہیں جا رہا وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ چاہیے ہی نہیں وہ اس کریپ میں بھی نہیں جائے گا پھر وہ تو یہ پھر ظلم کسٹم والا کر رہا ہے کہ وہ آپ کو بھئی کلیرینس دے نہیں رہا تو آپ پھر اس ظلم سے بچنے کے لیے اس کمبخت کو پیسے کھلا سکتے ہیں اس کمبخت کو گناہ ملے گا آپ کو گناہ نہیں ملے کیونکہ آپ مجبور ہیں اس صورت میں اور اگر ایسا نہیں ہے بلا وجہ آپ خامخہ میں ٹیکس سے بچنے کے لیے جو جائز ٹیکس ہے حکومت کا اس سے بچنے کے لیے یا ویسے ہی خامخہ میں آپ نے کھانچے کھولے ہیں اس کا کنٹینر چھ مہینے پڑا رہا ہے تو جوب میں پھر یہ ہے کہ چاہے وہ جالی ڈگری کی بیس پر ہو یا رشوت دے کر ہو ڈگری جالی بنانا جائز نہیں ہے گناہ ہے لیکن جوب کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق یعنی اس کی تنخہ کے حلال و حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ جو کام آپ کو سوپا گیا ہے وہ کام آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ کام آپ ذمہ داری سے پوری کر رہے ہیں پورا کر رہے ہیں تو تنخہ حلال ہے وہ کام آپ ذمہ داری سے پورا نہیں کر رہے ہیں تو چاہے اوریجنل ڈگری بھی ہو تو بھی تنخواہ حلال نہیں نہیں آری میرا حال ہے تو یعنی تنخواہ کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق آپ کے کام سے ہے کام آپ کر رہے ہیں تو تنخواہ حلال ہوگی چاہے ڈگری جالی ہو جالی ڈگری کا گناہ تو ہوگا مگر تنخواہ اس سے حرام نہیں ہو جاتی بعض لوگ نقل پاس کر کے ڈگری حاصل کرتے ہیں پھر وہ تنخواہ وہ کہتے ہیں ہرام تو نہیں ہے تو اس کا بھی یہی اصول اور ذابطہ ہے نقل کرنا تو جائز نہیں ہے لیکن جو جوب آپ کو ملے گی وہ جوب کی تنخواہ کا مدار کام پر ہوگا کام آپ کر کے دے رہے ہیں تو چھیک ہے نہیں تو نہیں کافی میرا حال ہے آج کے لیے